یعنی مدھے پردیش میں اب لف جہاد کے خلاف قانون بن گیا ہے پردیش سرکار یہ ادھیا دیش لے کر آئی تھی راج جپال آنندی بین پٹیل نے اسے منظوری دی اور اب اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے یعنی یہ قانون اب مدھے پردیش میں فوری طور پر عمل میں لائے جا سکے گا شیوراج کیابینٹ نے اس ادھیا دیش کو اپنی منظوری دی تھی جس کے بعد راج جپال کی منظوری کے لیے یہ ادھیا دیش ان کے پاس بھیجا گیا تھا راج جپال آنندی بین پٹیل بھی اس پر حسطاکشر کر چکی تھی کہ اول نوٹیفیکیشن جاری ہونے کی بات رہ گئی تھی اب سے کچھ دیر پہلے اس قانون کو لے کر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہی مدھے پردیش میں اب دھرم سوعتنترتہ قانون لاغو ہو گیا ہے یعنی اب اس کے تحت کوئی بھی معاملہ درج کیا جا سکتا ہے آکرش شرمہ ہمارے سنباد آتا اس وقت ہمارے ساتھ سیدھے طور پر جڑ گئے ہیں آکرش بس انتظار تھا نوٹیفیکیشن کا اور اب چونکہ وہ بھی آ گیا ہے یعنی اب قانون کا روپ اس نے لے لیا ہے اس کو منظوری مل گئی ہے اب کوئی بھی کیس آتا ہے تو اس کی دھارہوں کے تحت معاملہ درج کر سکتی ہے پولیس سویل آپ نے صحیح کہا کوئی بھی معاملہ ایسا آتا ہے تو ان پر دھرم سوعتنترتہ جو کانون نے ان کے ساتھ کاروائی کی جا سکتی ہے اور جو معاملے جانچ میں چل رہے ہیں جیسے راجدھانی کے ہی دو سے تین معاملے ہیں چاہے ایک وہ کولار کا ہو یا پھر ہم آج کا ٹیٹی نگر کا معاملہ کر رہے ہیں جن کی جانچ پولیس کر رہی ہے اب ان پر بھی دھرم سوعتنترتہ قانون کے تحت کاروائی کی جا سکتی ہے جس طریقے میں دیکھا تھا کہ کیبنیٹ کی منجوری کے بعد راجپال کی منجوری مل گئی تھی صرف نوٹیفیکیشن بچا تھا اور آج جو ہے سی ایم سیبراہ سنگھ چوہن نے بھی سپیشٹ کر دیا تھا کہ آج ہی اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا آخر کار گرہ بھاگ نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے اور یہ سب سے سکت کانون مانا جا سکتا ہے لیپ جہاد کو لے کر کیونکہ یہ سب مکھے آروپی کو دس سال کی شجا کا پراؤدان ہے اس کے ساتھ میں جو سہے آروپی ہیں ان کو بھی مکھے آروپیوں کے طرح سجا دی جائے گی اس کے بعد یہ دی بات کریں جس سنشتہ نے شادی کرائی ہوگی اس کو بھی جانچ کے گھیرے میں لائے جائے گا تو سویل صاحب طور پر بہت ہی شکت کانون لائے گیا ہے مدبردیش سرکار کے طور پر دھرم شتنتر جو کانون ہے اس کے بعد اب جو بھی ماملے سامنے آتے ہیں یا پھر پورب میں جو کچھ دن پہلے ماملے آئے ہیں لیکن جانچ ابھی ان پر چل رہی لب جہاد کا آروپ جن پر ہے ان کو بھی ان کے گھیرے میں لائے جا سکتا ہے کیونکہ گرہ منتری نے اسپشٹ کر دیا تھا کچھ ماملوں میں کہ کانون مدبردیش سرکار لا رہی ہے ان کی جانچ میں پائے جاتا ہے کہ لب جہاد ان کے ساتھ لب جہاد کیا گیا ہے پیڑت پریبار کے ساتھ تو ان کو بھی دھرم شتنتر کانون کے تحت لائے جائے گا ان پر بھی اسی کے تحت کاربائی کی جائے گی لیکن سمجھت کلیکٹروں کو اور سمجھت ایس پیوں کو آدیش گرہ باگ کے دورہ بھیجا جا چکا ہے اس کی دھراؤں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے اب جو بھی ماملے سامنے آئیں گے لب جہاد کے ان کے اوپر اسی کانون کے تحت کاربائی کی جائے گی شوہل چلیے بہت شکریہ آپ نظر بنایا رکھیے آکرش بتا رہے تھے کہ جو ماملے نئے سامنے آئیں گے وہ تو اس کانون کے دائرے میں آئیں گے ہی لیکن جن ماملوں کو لے کر پولیس ابھی جانچ کی ستھی میں ہیں ان میں بھی ان دھاراؤں کو جوڑ کر انہیں اس کانون کے تحت لائے جائے گا یعنی آپ پیڑیت کو انصاف دلانے کے لیے اس کانون کا استعمال ان تمام ماملوں پر بھی ہوگا جو پہلے سے پولیس جانچ میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ جو اس طرح کے ماملے سامنے آتے ہیں بھوشی میں ان کے لیے تو یہ کانون اب عملی جامعہ پہن ہی چکا ہے تو عدیہ دیش کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے اس سے پہلے راج جیپال اس پر حسطاکشر کر چکی ہیں اور اس سے پہلے شیفراج کیبینٹ نے اس عدیہ دیش کو منظوری دی تھی عدیہ دیش 2020 کا نوٹیفکیشن جاری مدھے پردیش میں لفظیات کے کلاف کانون اب ایکشن میں ہے کوئی بھی آنے والا کیس اس کے تحت درش کیا جا سکتا ہے